السلام علیکم ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی آپ کی دعا سے خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ پائل ملک بگ باس اوٹی ٹی سے واپس آ چکی ہیں اور ان کا سفر بس یہیں تک تھا یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ تو ہمیشہ سے بگ باس کے جو بھی پروگرام میں جاتا اور جو اس سے باہر آتا اس کے لیے ایک معممہ ہی ہوتا ہے پچھلا جو ہمارا بگ باس سیونٹین گزرا ہے وہ تو پورا ہی معممہ تھا تو جناب پائل ملک آ چکی ہیں اور وہ پائل ملک اپنے شوہر ارمان ملک اور کرتی کا اپنی سوطن کے ساتھ اس شوہر میں گئی تھی اور اس وقت اس شوہر میں موجود ہیں ارمان ملک اور کرتی کا اور وہاں پر جو کہ ویسے بھی اس معاشرے میں کم سے کم ہندوستانی معاشرے میں سیکنڈ میریچ کو تو ویسے بھی حضم نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر قابل قبول یہ بات ہے ہی نہیں اور وہاں پر یہ بات ہو جانا ویسے بھی لوگ کو پسند نہیں آتی اور اب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو لوگ سب ان کو اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور لازمان سہازاتر لوگ کی سوچ میں یہی ہوگا کہ ارمان ملک نے اپنی بیوی اس کے ساتھ یعنی پائل ملک کے ساتھ بے وفائی کی اور کرتی کا نے اپنی فرینڈز کے ساتھ بے وفائی کی اور یہ دونوں جو کپل ہیں کرتی کا اور ارمان ایک بے وفا کپل ہیں نہ تو دوستی نبا سکائے اور نہ ہی اپنی بیوی کے حقوں پورے کر سکائے اور یہ سچ بات ہے یہ لگے گی آپ کے اندر گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ کسی کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے لوگ وہ جو نظر آتا ہے اس پر ہی بات کرتے ہیں تو جو نظر آتا ہے اس پر لوگوں نے بات کی ہے اور اس کے لحاظ سے ان کی جو ایمیج ہے وہ اچھی نہیں ہے اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی بگ باؤس آٹیٹی ہو یا بگ باؤس ہو ان سب کا پروگرام یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی منمانی سے وہ چیزیں دکھائے جاتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور پھر جب وہ میڈیا پر آتی ہے تو اور کٹ کر دی جاتی ہیں اور آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سب کو کاٹ کوٹ کے وہ ہی دکھائے جاتا ہے جو اس سنسانی پھیلائے جو کہ لوگ آڈینس ہی پسند کرتے ہیں اور آڈینس جب پسند کرنے کے باوجود بھی لازمان وہی کچھ دیکھتے جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے سو یہی سب کچھ ہوا ہے اور اب جب پائل ملک آئیں تو وہاں پر ان کے لیے کوئی محسن نہیں تھا تو انہوں نے سمبھاونہ کو رات کو دو بجے کال کی اور سمبھاونہ اپنا فون دور رکھ کے سوتی ہیں لہٰذا ان کو صبح میں معلوم ہوا کہ ارمان ملک کے فون سے کال آئی ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں ارمان ملک اور کرتکہ سے بات کرتی رہتی ہوں پائل سے میری کبھی بات نہیں ہوئی ہے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ارمان ملک شاید باہر آ چکے ہیں بعد میں ان کو خبر ہوئی کہ پائل ملک نے کیا تھا سو انہوں نے انوائٹ کیا ہے ان کو ہوترز ملے گئی کھانا وانا کھلایا اور کچھ باتیں کی تو گلے لگ کر پائل ملک بھی رو پڑی ان سے کیونکہ لازمان آپ ایک پردیس ہوتا ہے ایک دوسرے سیٹی میں ہے اور وہاں پر آپ کا کوئی نہ ہو تو پھر آپ تو ویسے ہی ٹوٹے دل سے باہر آئے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ آ جائیں گے باہر اور کیوں آئیں گے یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر وہاں پر کوئی نام کا بھی اپنا مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے اور کافی باتیں رکھی سامنے اور پائل ملک نے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پائل ملک ابھی وہیں تھی تو کارٹس پہ کسی نے کسی شو میں میں نے دیکھا تھا کارٹس پہ بتایا تھا کہ پائل ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگا اور ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کے آگے کی زندگی میں بھی مسائل ہوں گے اس طرح کی بات کی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہاتا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چھپا لیں لیکن اندرون کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہوگی اور بھئی ہم تو سامین ہیں ناظرین ہیں تو ہم تو جو دیکھتے ہیں وہ اس کے ساب سے بات کرتے تو وہ واقعی ایسے ہی لگا جب وہ بہار آ گئی اور جب بہار آئی ہیں تو اندر بھی جو جو کلپ دکھائے گئے تھے وہ دکھا رہے تھے کرتی کا اور ارمان ملک میں بڑا اچھا بانڈز دکھایا جا رہا تھا اور پائل کو ہمیشہ دور دور دکھایا جا رہا تھا تو یہاں پر سمباؤنہ نے ان سے بہت سی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ پول میں دکھایا گیا ہے کہ ارمان ملک اور کرتکہ ہیں اور کافی اچھا ایک دوسرے کو مطلب ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو اس پر پائل ملک نے کہا نہیں میں بھی تھی وہاں پر پول میں اور ہم تینوں تھے اور جو کرتکہ ہیں وہ پانی سے ذرا ڈرتی ہے تو وہ ذرا اندر چلی گئی تھی اور وہ پول جو چھ فٹ کا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ارمان نے آکے اس کو نکالا تھا اور یہ وہ تو لوگ کو وہی دکھایا گیا صرف اور لوگ کو ایسا لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ تر ارمان ہم سے دور ہی رہتے تھے خیر اس امباؤنہ نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ آپ کے ازبینڈ نے بے وفائی کیے اور آپ کی دوست نے بے وفائی کیے اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو پائے ملک نے کہا ہاں بلکل وہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو آج ہم سب ساتھ ہیں ایک لمبی داستان ہے اور جب میرے ہزبینڈ نے اس سے شادی کی تھی کرتکہ سے تو پھر مجھے چھوڑ کے میں چلی گئی تھی غصے میں اور ایک ڈیر سال تک میں گھر نہیں آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی تھی کرتکہ بھی دو ڈھائی مہینے کے لیے چلی گئی تھی لیکن وہی بات ہے کہ وہ واپس آگئی تھی اور چونکہ ان کی ماں تو ایکسپٹ کر چکی تھی شادی مگر دیگر ریلیٹیوز کو یہ بات پسند نہیں تھی لہذا ریلیٹیوز بھی آتے تھے تو وہ چھپائی جاتی تھی اور کرتکہ بھی شہرمندہ تھی اپنی بات پر اور ارمان بھی جب میں جب شادی تو کر لی لیکن جب میں الگ ہوئی اور جب میں چلی گئی تو ارمان کو حساس ہوا اور پھر انہوں نے بہت سے ڈرامے کیے یعنی اس میں کہ میں اوپر سے کچھ جاؤں گا اس طرح کی باتیں بتائیں پائیل ملک نے اور پائیل ملک نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں واپس اس لیے آگئی کہ میرا بیٹا تھا اور لازمان زندگی طرح مشکل ہوتی ہے تو وہ شاید اکیرے نہیں جہل پا رہی تھی اور وہ واپس آگئی اور اس میں ارمان نے بھی اپنا کردار دا کیا ہے کرتکہ نے بھی انہوں نے کہا کردار دا کیا ہے اور بہرحال جو کچھ پائیل ملک بتا رہی تھی اس کے لحاظ سے تو ایسا لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور پائیل ان سے خوش ہے اور ان لوگ سے نراز نہیں ہیں بالکل بھی اور اپنی زندگی کو وہ جی رہی ہیں اچھے سے لیکن اندر کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن پائیل ملک یہ بات بتاتے ہوئے رو پڑی کہ لوگ جو ہیں جس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے کہ صرف وہی چیز دکھائی گئی کہ ارمان ملک دور سے ان کو خدا حافظ مسکراتے ہوئے کر رہے تھے اور کرتیکہ بھی لیکن وہ چیزیں نہیں دکھائیں جس میں انہوں نے گھرے لگے تھے روئے بھی تھے اور کرتیکہ بھی پروئی تھی اور اس طرح کی مذہب انہوں نے نہیں بتائے تو یہ ان کا شکوہ تھا وہاں پر لیکن دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ یہ ایسی کمپلیکیٹڈ سیچویشن ہے اور ان کی کنٹری کے لیے خاص طور پر کہ لوگوں کو حضب نہیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ باتیں اور پھر اس طرح سے مذہب ہسنا گانا یہ بھی مہزم نہیں ہوتا ہے اب یہی کہ جو بگ باس اوٹی ٹی سے لوگ آئیں گے وہ بھی اپنے انٹریز میں ہیں ان سے ضرور کچھ نہ کچھ پوچھا ضرور جائے گا تو یہ پتہ بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جو باہر والے جو دیکھ رہے ہیں جن کو کاٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کلپ دکھایا جا رہا ہے وہ ان کو صحیح دکھ رہا ہے یا وہ لوگ صحیح دکھا رہے ہیں یا اندر بھی کچھ ایسے ہی لوگ کو شک ہوتا تھا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں یہ دونوں یہ زیادہ ان میں بن رہی ہیں یا ان میں زیادہ نہیں بن رہی ہیں تو یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا بہرحال پائل ملک نے کافے اچھے سے کور کیا ہے اور انہوں نے اپنے رشتوں کو بڑا اچھا سا بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اب جاؤں گی اپنے گھر اور اپنے بچوں سے ملوں گی اور میں وہاں پر ان کو میس کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی سمباونہ نے کہا کہ ارمان ملک سب کو نصیتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے پہر پہ وہ خود کلاری مار رہے ہوتے ہیں تو پائل نے کہا ہاں میں انہیں سمجھا کے آئی ہوں کہ تم اتنا ہی بولو جتنا لوگ تم سے چاہتے ہوں یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ زیادہ ہی بول بچن کرو اور مہا پر یہی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ مہا پر کون لوگ کیسے نظر آتے ہیں تو سب کہا کہ ایک حضرت کا نام لیا ہوا اس وقت میرے مائن میں نہیں ہے وہ پیور ہیں اور باقی لوگ جو ہیں واقعی میں وہ کھیل رہے ہیں تو خیر کھیلنے کے لئے لوگ جاتے تو کھیلتے ہی ہیں اور بگ باس ہو یا بگ باس آٹی ٹی ہو لوگ کے چہرے پتہ ہی چل جاتے ہیں اور لوگ کے اندر نکل آتا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں الگ ہو کے موشے سے وہاں پر ہوتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے پاس تو پھر وہ روک نہیں پاتے اور ان کا اندر کا باہر آ جاتا ہے لیکن جیسا کہ پائل ملک نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے وہ ان کے دیگر جو آٹی ٹی کے ساتھی ہوں گے وہ باہر آکے بتائیں گے کہ ان کا یہ سب کچھ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے کہ وہاں پر بگ باس نے وہی دکھایا یہ سا تو ہو سکتا ہے کہ بگ باس تھوڑا بہت ایسا کرتا ہو لیکن یہ کہ مکمل کرتا ہو یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی جو باہر آتے جائیں گے اور جن سے اگر پائل ملک اور ارمان ملک اور کرتیکہ کے بارے میں سوالات ہوں گے اور پھر وہ جوابات دیں گے اس سے ہی آئیڈیاز ہوں گے بہرحال ہمیں بھی عجیب سی سیچائشن لگتی ہے ان لوگوں کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں میں بیوی بڑے خوش گھوم رہے پھر رہے اور جبکہ صاف صاف دیکھتا ہے کہ شہر نے بے وفائی کی تو جلے جل آپ شہر تو بے وفائی کرتے ہیں اور انہیں بہت سی بیویاں ماف بھی کر دیتی ہیں لیکن فرینڈ نے بھی بے وفائی کی صرف سات دنوں میں کی ملقات اتنی زیادہ ہو گئی ان کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مرد تو پھر بھی کہا جائے گا کہ دل پھیک ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے مشورے کر لیتا ہے لیکن کہ عورت بھی اس طرح کے کرے کرتکہ کا کردار عجیب سا ہی لگتا ہے اب ارحال اب تک کی زندگی میں جو سیچویشن بتا رہی ہیں وہ اچھا اچھا بتا رہی ہیں آنے والے وقت میں بتائیں معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پائل ملک جب اس طریقے سے اپنی باتوں کو کور کر سکتی ہیں تو کرتکہ اور ارمان صاحب بھی اپنی تمام تر باتوں کور کر لیں گے اور وہ جو کچھ اندر ہے وہ باہر نہیں آئیں گے آئے گا کچھ تھوڑا بہت اس پروگرام کی توسط سے آیا ہے باہر کے انہوں نے بڑا سفر کیا ہے اور دوسری شادی جب کی ارمان نے تو یہ اب اس کے بعد دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال سمباونہ نے بہت اچھے سے سنبھالا اور پائل کو جبکہ ان کی اس سے گفتگو نہیں ہوئی تھی اور سمباونہ نے بھی یہی کہا کہ بگ بوس کی یہ خاصیت ہے کہ جو ہوتا نہیں وہ دکھاتے ہیں اور کٹ کٹ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا آگے پیچھے تو لوگ اس کے ساپ سے ہی سوچتے ہیں